بینگلورو ادیان نگر کر گھر آ جاتی ہیں اتنی انتی ہونے کے باوجود ہتھیاروں سے کھیلا جانے والا کھیل گنڈا گردی ابھی تک نہیں بدلا ہنسا کی بھاشا بولنے والا انڈر ورلڈ آج بھی زندہ ہے ابھائی ایشوریا آشتا آشتوش آفیناش بھوان بیولا چترا کولی جگگو کابل سلیمان سلیم سپاری سمانج ایک ہے پر ورگ دو ہے ایک طرف ایجوکیشن دوسری طرف کرپشن یہ سب ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں ان دو پہلووں کے بیچ میں گھٹنے والی کہانی ہے موسیقی 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 بس نال کے فلڈرز یہاں پہ کیوں آیا ہے رہے شاید Private جنے ہوں گے بھائی 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 ہماری دھندے میں اس سطح کیا رہ جائے گی وہ چپ نہیں بیٹھے گا پلٹ کر وار ضرور کرے گا ہلو بھائی جگو کو آپ نے مارا ہے یہ پولیس کو پتا چل گیا ہے مجھا یہ کیا ہے ہار بھر جگو کو اس چکو سے مارا میں نے مارا ہے اے اسے کوتنال نے مارا ہے پورا شہر جانتا ہے یہ دیکھ اب تو ناٹک مت کر چل نکل یہاں سے اے بھولا نا میں نے مارا ہے اب اندر ڈالے گا ہے نہیں اے اب دیکھ تیرا کیا حال کرتا ہوں ہاں اندر جائے گا بتاتا ہوں تیرے کو ڈالو اندر اسے حوالدار اس کے خلاف اے فائر ریڈی کرو بھائی لوگ کب میں ہو خون پتنال نے کیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی اس آدمی کو ایریسٹ کیا ہے ایسا کیوں کہ آپ نے اور میں کیا کرتا سر میری ٹیبل پر چاکو رکھ کے کہتا ہے کہ خون میں نے کیا ہے اگر ایریسٹ نہیں کرتا تو ادالہ جانے کے دھمکی دے رہا تھا اگر میں سچا ہی کھوچ دے جاتا تو میرے نوکری چلی جاتی یہی سوچ کر کے میں نے اسے اندر کر دیا اور وہ بچ گیا کیا بچ گیا وہ ہاں آپ کا کام اس کے کیریکٹر کو سرٹیفیکٹ دینا نہیں ہے کرائیم کو کنٹرول کرنا اور کریمینلز کو پکڑنا ہے جانتا ہوں سر لیکن کیا کروں ایریسٹ کرتا ہوں تو آپ جیسے لوگ آ کر اسے چھوڑا لے جاتے ہیں کیا کہا آپ نے کیا کہا میں نے کچھ تو بولا آپ نے اپنی لاپروہی کے لیے دوسروں کو دوش مت دیجئے یا سر دیکھتے ہوں اور کتنے دینا کرتے ہوں ڈپارٹمنٹ کو باہر سے اور اندر سے صاف کرنے کے لیے ایک آدمی ضرور آئے گا ہاں ضرور آئے گا اے بانچی کی تیار کی ہوئی فائل تو دکھو ابے اسے کیوں نکالا ارے اے مجھے بھی دیکھنے دینا یہ کیا بانچی چارج لینے سے پہلے ہی ساری تیاری کر لی ہے میں پولیس بنوں گا مجھے پورا وشراس ہے تو ہم مجھے نہیں پتا پر اپنے فرس کوئی امانداری سے نبانا چاہیے that's my intention اور اس لیے پلپریشن ہے سر ایک موسٹ وانٹڈ کریمنل چھ مہینے سے ہماری آنکھوں میں دھول چھوک رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پککے انفرمیشن ملی ہے اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے تم پانچوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے ایک بات اور ابھی تم لوگ پولیس بننے والے ہو پولیس ہو نہیں you can only participate thank you sir وانشی sir especially تم پولیس کو صرف سپورٹ کرنا ہے excite مت ہونا react مت کرنا صرف انہی لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کیا ہم لوگوں کی نہیں ہیں hi ڈرتی کیوں آج کل کے لڑکیاں تو خیز ہو دیئے جو ڈوفر آرے اپنی آئیٹم کے ساتھ دو مینے گھومنے دے پسند آئی تو رکھ لوں گا ورنہ ہاؤسپٹل میں ابوارشن تو ہوتا ہی ہے ڈرتی منچی یہی تو یہی کرنے سے منا کیا تھا اتر ہم کیا کرنے آیا اور تو کیا کر رہا ہے اپنے پر کھابو رکھ اپنے لوگ آس پاس کرتے ہیں hi ڈرے میں کیا کر سکتا تھا hello hi کیا ہوا آج کالیج نہیں جانا ہے کیا آنے کے لئے بس ٹاپ پر کھڑے تھے کچھ لفنگیں پریشان کر رہے تھے ہی وہ اتنے بے شرم لڑکے تھے نا تو تم کیا کر رہے تھے اگر تم میں پیار کو بچانے کی ہمت نہیں ہے تو گرل فرنڈ بناتے ہی کیوں ہو چھے بتاؤ کون تھا وہ وہاں کھڑا دیکھو چلو میرے ساتھ آرے نانا ہمیں نہیں جانا سر پوک کہیں کا خورت کھڑا abd ہم یہی رکو دیکھنے میں تو کافی شریف لگتے ہو لڑکیوں کو چھیڑتی ہوئے شرم نہیں آتھی تمہیں کیا کہاں میں دیکھیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں اے ہلو ارے باپری شارو وہ لڑکا نہیں ہے رکھو تم جیسوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں لڑکیوں کو چھیڑ کر جب مار کھانے کا ٹائم آتا ہے تو تم لوگ شریف ہونے کا ناٹک کرتے ہو دیکھو مجھے کام کرنا ہے چاویاں سے اوہ کسی اور لڑکی کو چھیڑنا ہے کیا ہاں خود کی بہن ہوتی تب سمجھ آتا اس نے نہیں چھیڑنا تھا یار یوں سٹوپڈ دیکھو یہ چھیل کو نہیں چھوڑ سکتے یہ کھوکے کا توال ہے تم لوگوں کو بھی کافی پیسے مل جائیں گے ساؤدھان رہنا پولی 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 چاچا پولی 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 مجھے 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 ایسا 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 ہے ہے ہاتھ ہمارکہ ایسا ہمارکہ پڑھا ہمارکہ ہمارکہ پڑھا 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 کر لاؤس پولیس والے کو پڑھا لکھر آئے لکھر آئے ملشی 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 ونشی کہا جا رہے ہو کچھ کامیاد آگیا آپ لوگ چاہیے لڑکی چڑھتا ہے آج کے بعد سے دکھنا نہیں در ونشی مانشی چلنا مجھے نہیں پتا تھا پولیس والے ہیں سار دیکھو ایسا ہوتا ہے مرد انجان لڑکی کو چھڑھنے پر اتنا مارا اس کی اپنی گرل فرینڈ ہوتی تو کیا حال کرتا مسٹر ونشی جانے کے پہلے میں نے آپ سے کیا بولا تھا اور آپ نے کیا کیا شوٹ کیا میں نے یعنی کہ میرے آرڈر کے قدر نہیں ہے آپ کو وہ کال رہا کون ہے سر اس کے اوپر چار ریپ کیس ہیں تین تین سو ساتھ ہیں ایک تین سو دو ہے چھ مہینوں سے ہمارا دپارٹمنٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ دگیا تو بینہ رسٹ کے سوچتے رہیں گے تو وہ فرار نہیں ہو جائے گا ہم نے ایک ایسا ہی موقع کھو دیا تھا جو ویرپن ایک سٹیشن کو چاہیے تھا وہ دو سٹیٹ کا موسٹ وانڈڈ بن گیا تھا بھاشان بند کرو ٹریننگ میں ہو تو یہ حال ہے ٹیوٹی جوائن کرو گا تو کیا کرو گے پوائنٹ بلانک رینج جو گولی میں نے پیر پہ ماری وہ سیدھے ماتھے پر بھی مار سکتا تھا لگتا ہے تم سیدھی طرح سے نہیں مانوگے یو آر سسپینڈڈڈ فور تھری ڈیز پھر سے سسپینڈ کر دیا ہاں جانے دے بیٹا زیادہ سوچ ماتھ ہاں ہاتھ مو دھوکرا میں کھانا لگاتی ہوں اٹھ جا بانچی اٹھ جا اڈے اٹھنا پولیس بننے سے پہلے تین بار گھر بھیج چکے ہیں اور پولیس بننے کے بعد ایک جگہ ٹکنے کا بھروسہ بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا کچھ کر دکھانے کی چاہہ ہے جیون میں لکش ہے بلکل مجھ پر گیا ہے تو لیکن گصے کے ماملے میں بلکل ان پر گیا ہے تو بانشی کچھ مط بولو ماں مو بند کر بھلا کھانے کو کوئی بھیتا ہے گیا ماں ارے ایک وقت کے کھانے کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں جانتا ہے اس کھانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے پتا ہے تجھے مجھے پتا ہے ماں پتا ہوتا تو ایسا نہیں کرتا اس کا کرن بھی تم جانتی ہو جب مجھے کچھ پسند نہیں ہے تو بار بار یاد کیوں ڈلاتی ہو بانشی میں نے کہا نا ماں اب بس بہت ہو گیا بیٹا اٹھنا بنجھی مجھے بوک نہیں ہے کھالی پیٹ نہیں سوتے دیکھ بیٹا گصے میں لیا ہوا فیصلہ صرف دکھ ہی پہنچاتا ہے ایسا بزرگ کہتے ہیں اب ماں کو اتنا بولنے کا حق بھی نہیں ہے کیا اب میرا گصہ کھانے پر مجھتا بیٹا لے کھالے تھوڑا سا کھانا کھانے پر گصہ نہیں کرتے بیٹا لے اتنی بھوک تھی نا اور گصے میں بینا کھائے سوئے گا کل پیٹ خراب ہو کر علسور ولسور ہو گیا تو ماں وہ علسور نہیں ہے علسور ہے وہ چاہے جو بھی ہو پر تو کھانا کھا رہا ہے نا اتنا کافی ہے میرے لیے کھاؤں گا کیسے نہیں تمہارے ہاتھ سے تو دو بار کھا سکتا ہوں کل سے تین دن کا سسمنشن بھی ہے وہ تمہیں گصہ کرنے سے پہلے تجھے چھے مہینے تک انڈرگراؤنڈ رہنے کے لیے میں نے اور جے چندر نے بولا تھا نا کیوں آیا سر ایک بڑا سوڈا تھا 320 اکر زمین کا سوڈا پککا ہو جاتا تو چھے کروڑ روپے کا فائدہ ہوتا اب چھے مہینے جیل میں رہو سڑو جا کے ابھی بھی میں اندر کہاں تھا وہ ٹریلنگ کرنے والے ایک لڑکے نے شوٹ کر دیا مجھے کون تھا وہ وہ کوئی بنشی ہے سر ہیلو سر تم یہاں کیا کر رہی ہو سر آپ پولیس والے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں ابھی پولیس بنا نہیں ہوں اگر بن گئے ہوتے تو تھپڑ نہ مار کر اندر ڈالتے کیا سمجھ گئے نا اب جاؤ سا ڈیر سٹوڈنٹس مواب آپریشن کے دوران چار پوائنٹس کو دھیان رکھنا چاہیے نمبر ون مینیمم فورس نمبر ٹو نیسیسٹی نمبر تھری امپارشیالٹی سر میرا نام شاردہ ہے سر شاردہ مجھے نام اچھا ہی لگا تو تم بدل ہوگی ہمارا لیکچر سننے کے بجائے کولیج جا کر اپنا لیکچر سنو ہلو 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 سر ہلو سر ہلو سر ہلو 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 سر ہلو 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 ہم موسیقی 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 چھوڑ کر لڑکی دیکھتے ہو بھگوان کا سم تم میں سے کوئی پولیس نہیں بنے گا ونشی ونشی ہا ما جلدی آ یہ دیکھ تو یہاں بیٹھ میں آپ ہی آئی کتے کی نظر کووے کی نظر برے لوگوں کی نظر سے تمہیں بچائیں یہ کیا کری اماں کس نے تمہاری اتنی سائی تصویری کھینچ کر بھیجی ہے پتہ نہیں کس نے بھیجی ہے تھوکر پہلے تو گھر میں جوان لڑکیا ہوتی تھی تو لڑکے پریشان کیا کرتے تھے اب تو زمانہ بدل گیا ہے تصویروں میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہیں میری نظر نہ لگ جائے تجھے کہاں چل دیا ہوا نکال لے ہوا نکال لے اے بھگوان کون ہے کون چاہیے آپ کو جی وہ انشاء ہلو میسٹر ونشی آئیے 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 آرے اندر تو آئیے پلیز میناخشی شارو آرے دیکھو کون آیا ہے ویری سٹرونگ مین شارو نے تمہارے بارے میں بتایا تھا ونشی یہ ہی ہے نمستے نمستے شارو تو ان سے بات کر ہاں اے جی آپ اندر چلیے چلیے تمہارے دادا دادی مجھے کسے جانتے ہیں پہلے انہوں نے ہی تو فوٹوس دیکھے تھے یہ سب کیا ہے فوٹو گرافز ہیں بس یوں ہی مجھے یہ سب پسند نہیں ہے سبب جوڑی پرفیکٹ ہی 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 اگر تمہیں بسند نہیں ہے تو مندر میں جیسے بوٹ لگاتے ہیں یہاں فوٹو کھیچنا منا ہے وہی بوٹ آپ بھی لگا لو پھر کوئی نہیں کیجے گا آپ ہی نا انجانے میں غلطی ہو گئی اس کے لئے تھپڑ مار دیں گے کیا میرے ماں باپ تک نے نہیں مارا میں آپ سے سوری بولنے کے لئے آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں کم سے کم ایک بار تو بول دیتے کہ ماف کیا لڑکیوں کے لئے سوفٹ کورنر بھی نہیں ہے کیا میں نے تمہیں کسی پاک میں تھئیٹر میں یا کافی شاپ میں بلائیا اوکے تو اب کافی کہاں پی ہوگی کافی تو پی لیا اب چلے یہ کیا اٹھ گئے دیکھو اس تھپڑ کا اس ساپ کافی پی کر پڑابر ہو گیا اب اور کیا کرنا ہوگا بات کرو نا تم سے میں بات کیا کروں میں کچھ پوچھوں گی تو تم جواب دینا یا تم کچھ پوچھو میں جواب دوں گی دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے آئی لائک یو میرے بارے میں کچھ جانے بغیر کیسے پسند کروگے یہ ہی سوچ رہے ہو نا میں بی ٹیک کر رہی ہوں یہاں پر دادی کے ساتھ رہ رہی ہوں اور بینگ لارڈ سے ہوں میرے پاپا سوفٹ ویر انجینئر ہے پر پسنالیٹی بکواس بلاک این وائٹ پکچر کی طرح ایک دم میرے بارے میں کچھ جانے بغیر ہی آئی لائک یو بول رہی ہو میں خوبصورت ہوں اس لیے بہت سارے لڑکی آگر پرپوز کر چکے ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جسے میں پسند کرتی میں بڑی کھلاڑی ہوں کسی کو بھی ہانا بول کر تمہارے پیچھے پڑی ہوں جانتے ہو کیوں میں جیسا لڑکا چاہتی تھی تم بلکل ویسے ہی ہو اوپر والے نے شاید تمہیں میرے لیے ہی بنایا ہے پہلے تم نے آئی لائک یو بولا اب آئی لائک یو بول رہی ہو تمہیں چھوٹ دی تو شادی بھی کر لوگی تم کچھ بھی بول لو میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا تم جیسے بھی ہو اسی طرح تمہیں ایکسپٹ کر کے پیار کر رہی ہوں اور پتہ ہے کیا موسیقی 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 باز یو صورت موسیقی ایہ نکلو یہاں کیوں کھڑے ہو کونوں تم لوگ ہم دونوں لوگ ہو یا کچھ بھی ہو چپ چپ نکلو یہاں سے سمجھے یہاں سے کوتکلون مر جاتے ہیں کیوں ہمیں پریشان کر رہے ہو چلو نکلو یہاں سے جاؤں ایسے کیسے بات کر رہے ہیں خود اززت سے بات کر لیا عزت چاہیے آپ کو پلیس ٹیشن چلیے وہاں پر صاحب دیں گے چلی 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 پلیس نہ ان سے کہو نا کہ ہم شادی کرنے والے ہیں پلیس ٹیشن گئے تو پرابلم ہو جائے کہ کہو نا ہیلو پھوس پھوسا کیا رہی ہو چلو یہاں سے چلو سر ہم شادی کرنے والے ہیں آرے تو یہ پہلے نہیں بتا سکتے تھے اچھا یہ بتاؤ سٹی سے باہر یہاں پہ کیوں آئے ہو تم پرائیویسی نہیں ملتی نا سر دیکھئے اس پرائیویسی سے ہی پرینگننسی کا دروجہ کھلتا ہے پہلے یہ باہر سمجھ دیجئے سوری سر ٹھیک 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 جاؤ آئیسا جاؤ جاؤ بنسی ٹھیک 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 ٹھ بھی نہیں آنے والا دیکھو تم لوگ یہاں سے جاؤں دو پیار کرنے والوں کو کبھی ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے چلو کٹ لو چلو چلو خیل ختم ہو گیا کیوں یہ فالتو پل مجھ سے ہی اچھی ہے کیا تمہاری ممی کھانے میں نمک میچ نہیں ڈالتی ہیں کیا کیوں اتنی مست لڑکی بغل میں بیٹھی ہے اور تم جب چاپ بیٹھے ہو تم مجھے کیا کرنا ہوگا چاروں طرف دیکھو پیار سے ایسے نہیں پکڑا جاتا لگ رہا ہے پولیس والی نے چور کو پکڑا ہے دھیمے سے پیار سے ایسے پکڑتے ہیں بنسی بنسی کیا ہوا یہاں کیوں کھڑے ہو گئے کیا ہوا تمہیں بنسی بتاو نا کیا ہوا یہاں سے جو گئی ہے انہوں نے ہمیں دیکھا کیا ہوا وہ میری ماں ہے ساسو ماں پہلے ہی بولتے تو مل لیتی نا ساسو ماں پیار کرنے والے کسی سے ڈڑتے نہیں ہاں ہاں صحیح ہے ارے ارے کیا ہوا میرے ممی پاپا چلو نا یوز چلتے سنیے وہ اپنی شارو ہے نا یہ کیا یہ تو اپنی شاردہ ہے یہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ رہی ہے شاردہ رکھ جا شاردہ رکھ جا شاردہ شاردہ کوئی بات نہیں گھار آنے تو بتاتا ہوں ماں ہاں آؤ بیٹا ماں تم نے مجھے دیکھا کیا تجھے تو میں روز ہی دیکھتی ہوں بیٹا نہیں ویسے نہیں ابھی ابھی مجھے راستے پر کہیں دیکھا راستے پر دیکھنے کے لیے اور وہ بھی لڑکی کے ساتھ ارے تو آوارہ تھوڑی ہے تو تو پولیس والا ہے سمجھ گیا سیدھے پوائنٹ پر آدھا ہوں اس کا نام شارو ہے کیا ہے شاردہ ہے ماں وہ بینگلور سے ہے پر یہاں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہ کر انجینرنگ کر رہے ہیں بہت اچھا لڑکی ہے ماں میں ایک بات کہوں ان کے بارے میں سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا آج کل تو پیار بھرے دل سے زیادہ پیسہ جائیدار حیثیت بہت کچھ دیکھتے ہیں وہ سب اپنے پاس نہیں ہے کل اگر کچھ کڑ بڑ ہو گئی اور تجھے درد سہنا پڑے یہ میں نہیں سہ سکتی بیٹا میرا اور کوئی نہیں ہے بیٹا صرف تو ہے ماں میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے اپنے بارے میں اور اس نے بھی اپنے گھر میں سب کو منانے کا بادہ کیا ہے اور تو اور وہ لوگ پڑے لکھی بھی ہے ماں پر میں اتنی پڑے لکھی نہیں ہونا لڑکی بہت سندر ہے نو 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 ایمپوسیبل میں تمہیں وہاں سے یہاں اس لیے لیا ہوں تاکہ تم انجینئرنگ کر سکو اور تم یہاں لڑکوں کے ساتھ کوئی چھرے اڑاتے پھر رہی ہو تیرے پاپا گصہ ہے اور تُو چپچا بیٹھ کے کھائے جاریے مممہ پیار کا پتا چلنے تک ڈر لگتا ہے پتا چلنے کی بات کا ہے کڈر ایک تھماچہ لگاؤں گا سب کے ہاتھوں بجھنے کے لیے میرا گال کیا استاد کا تبلہ ہے کس نے بجھایا وہی آپ کا داماد بطماش کان کھول کر سن لو اگر تم نے عزت سے ہماری بات نہیں مانینا تو میں تمہاری ممی تمہارے دادا تمہاری دادی سب لوگ جان دے دیں گے اے یہ تیری بیٹی کا ماملہ ہے تو سماج ہمیں کیوں مارتا ہے ہے نا میناخشی ہاں تو ارے اس شہر میں ہم ہی اولڈس کپل ہے اور دس سالوں میں لِمکا بوک آف ورڈ ریکارڈز میں ہمارا نام آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اکیلا ہی جان دے دوں گا ہو آپ بھی نا اے تم میرا موں کیا دیکھ رہی ہو جا کر سمجھاؤ اسے اے شارو تم اتنی زید کیوں کر رہی ہو مممہ شادی کیسے لڑکے سے کرنی ہے اس کا ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے نا کیوں آپ کو نہیں تھا ہمارے زمانے میں ان سب کا موقع ہی کہاں تھا ہم آپ کا بیڈ لگ مممہ اس کی بارے میں جانا چاہوگی کیسا ہے ایک ساتھ دس لوگوں کو اکیلے مار گراتا ہے ایسے ہوتے ہیں اصلی مارت مسٹر کرشنمورتی کی طرح اپنی گندی سی تون ساتھ میں نہیں رکھتے وہ چھوڑو کتنے لوگوں کو تو ایک روپے کا سکھا زمین پر ہو تو اٹھانے میں بھی دککت ہوتی ہے مسٹر کرشنمورتی کو دیکھنے میں بھی دککت ہوتی ہے ہے نا میں نے تم سے کیا کہا تھا اور تم یہاں کیا کر رہی ہو یہ میری بیزتی پر بیزتی کر رہی ہے اور تم میری پتنی ہو کر اس کا ساتھ دے رہی ہو نہیں وہ اور تم بھی سن لو تم یہ اپنا پیار ویار کا ناٹک بند کر دو ورنہ میرا فیصلہ سن لو تمہاری پڑھائی بند جلدی سے اپنا بوریا بیستہ باندھ لو اور گھر چلو مممہ میں کیا کروں دادی آشیرواد دیجے یہ کیا ہے ایسے شادی کر کے دنے تو باپ کا خرچائی بچا دیا کٹی کرشنمورتی یہاں آؤ تو یہ کیا کیا تم نے بٹیا شارو آخر تم نے اپنی زد پوری کر لی شادی کر کے یہاں کیوں آئی ہو بھاڑ میں جاؤ تم دیکھ لیا نا بولتی تھی نا بچپن سے اس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا لیکن یہاں ہوسٹل میں آ کر کیا کیا اس کی کرتو تمہارے سامنے ہے ہوسٹل سے نکل کر اپنی مرضی سے شادی کر کے ورمالہ پہن کر آئی ہے اے آپ نے ہی مرتے کریکٹ اس پچاس روپے کی مالا پر جو وشواس ہے وہ آپ کو مجھ پر نہیں ہے مانگ میں سندور گلے میں منگل سوتر کچھ بھی نہیں دیکھا اور بس ڈاڑتے جا رہے ہیں صحیح بار بار اپنی بات بدلنے والی آپ کے جیسی نہیں ہوں میں جس سے پیار کیا ہے اسی سے شادی بھی کروں گی سر آپ ہمارے بانسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہی ہمارے گھر کے ماملے میں بولنے والے تم کون ہو چپ چپ یہاں سے باہر جاؤ ورنہ پولیس کو بلوا کر اندر کروا دوں گا پاپا یہ سب پولیسی بننے والے ہیں سر بانسی ہمارے بیچ کا بیسٹ سٹوڈنٹ ہے وہ آپ کا دماد بننا ہے آپ کے لئے گھرو کی بات ہے سر پیار کرتے ہوئے بھی ماں باپ کی زبردستی سے دوسرے لڑکے کو پیار کر کے شادی کے منڈب سے بھاگ کر ناک کٹانے والا کام تو انہوں نے نہیں کیا نا اگر آپ ہاں کر دیں گے تو ان کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی سوچیے سر دیکھو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم چپ چپ رہے یہ دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ تم اچھے آدمی ہو یہ سب کچھ اسے نے کیا تھا نا ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے خوش رہ سکے اگر تمہارے ساتھ شادی کر کے یہ خوش رہ سکے تو ٹھیک ہے تم دونوں کی شادی میں خود کرواں گا تب تک تم دونوں ویٹ کرو ڈیر بوائز آج تم لوگ کی ٹریننگ ختم ہوتی ہے بینگلور میں تم لوگ کا فائنل انٹرویو ہوگا اس کے بعد تم لوگ کی پوسٹنگ ہوگی گوڈ لگ ٹویو پوسٹنگ بانشی سر مجھے وشواس ہے کہ تمہیں کابل پولیس آفیسر بنوگے keep it up لیکن اپنے غصے کو کابو میں رکھنا سیکھو میں اس لئے بول رہا ہوں کہ کہیں یہ چیز تمہارے کریئر میں داغ نہ بن جائے گوڈ لگ تینکیو سر جانو کام شروع کر داؤ اچھے سے پڑھنا من لگا کر پڑھنا چلتا ہو کچھ نہیں بیٹا صرف تنخواہ کیلئے اگر میں کام کرتی تو یہ میرے لئے صرف سکول ہوتا ان بچوں سے لگا ہو گیا تھا سہا نہیں جا رہا ہے بس ٹھیک ہے ماں پر ایک بات میری پوسٹنگ کے بعد تم کوئی بھی کام نہیں کروگی کیا میں نے تو پرنسپل کو بول کر بینگلور میں ایک نوکری بھی ڈھونڈ لیے اپنے لیے یہ کیا ہے ماں میں کمانے لگوں گا تب بھی تم کام پر چاوگی ہاں تو اب تو منہ مت کرنا کام کرنے سے مجھے اپنے من کے درد سے رہت ملتی ہے کمائی کے لیے تیرا کام رہت کے لیے میرا کام کیوں بیٹا لڑکی اچھی ہے بولتے ہی تُجھ ساتھ لے کر آگیا اسے ارے بیٹی ہم تو بینگلور جا رہے ہیں اور تُو ماں میرے فائنل یئر کے ایکزامز ہیں ختم ہوتے ہی میں بھی وہاں پر آ جاؤں گی اور آتے ہی شادی کیا ماں جب آپ کہیں گی شادی تب ہی ہوگی دھنیوات تیرا چلیے سر چلیے چلو تُجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیاروں چنم بھائی موٹو آ گیا ہم پکڑ کر اندر ڈالو ارے کیا کر رہا ہوں بہت 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 ڈال ڈڈاڑبا تمہیں دیئے ہوئے ٹائم میں صرف پندرہ منٹ باقی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میرے بیٹے سے بات تو کراو پہلے اے اپنے باپ سے بول کی تشہے ٹور کر رہے ہیں چھکا مت کروraw zoo ھا آواز سنائی دی نا نے میں نے بیٹے کو فون دا ایک اور پیٹ"-زا Axiنا اپنے باپ سے بتا کر لے ہاں الو باپ بیٹا کیسا ہے تو اچھا ہوں ب باپ chicos اچھی تو یہ لوگ میری دیکھ بہت بہت حال کر رہا ہیں باب ہاں اوہ کہ میں زیڑ نہیں آؤہوں گا اے ایٹ کے بچے کیا خیال ہے ری بھائیا تیرو پتی بالا جی کا کالیکشن دیکھ کر سارے بھگوان کو امیر سمجھ رہے ہو میں تو بس نام کا سیٹ ہوں اس کا یونیو فارم سلوانے کے لیے ایک لیندھ کپڑا چاہیے پانچ بیلٹ کا ایک بیلٹ بنتا ہے اب کھانے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہو اسے وہی رہنا ہے نا تو رہنے دو ابے سیٹ تو کیا بول رہا ہے ہلو 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 کٹ گیا بوس کیا ہوا بوس کیا ہوا سنیازی سے سودا کرو گے تو ہاتھ میں صرف ترت رہے جائے گا کہتے ہیں اس کا باپ تو بھکھاری نکلایا انکل کلتی کر دی آپ نے مجھے کٹ نیپ کرنے کی جگہ میرے دوست روہت کو کٹ نیپ کیا ہوتا نا تو اس کے ماں باپ اس کے اوپر جان چھڑکتے ہیں پانچ لاکھ کیا دس لاکھ بھی دیتے ہیں ہاں کیسے کٹ نیپ کریں گے انکل آپ کے پاس بلکل اکر نہیں ہے دیکھو انکل روہت تو میرا دوست ہے نا اس کو میں خود آپ کے پاس لے کر آئے جاؤں گا ہاں تم بھی اس کے جیسے کھاتے ہو کیا اگر مجھے کھانے کا شوق ہوتا تو کٹ نیپنگ کا آئیڈیا نا میں پیزا والے کو دیتا پیزا تو ملتا کھانے کے لیے تمہارے جیسے بے وکوف کو کیوں دیتا میں اپنا آئیڈیا سٹوپیڈ اپنے باپ کا نمبر دے بہت سپی یلو آپ آس میں باٹ لو ٹھیک ہے او ریش کرو بس باب بس 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 اس نے باان دیا بس بس وہ دونوں بچے معمولی بچے نہیں تھے کترناک بچے تھے بس ڈان لوگ کبھی ایسا مالتو گورتا نہیں پہنتے وہ تو شارک کی طرح سٹ ہنتے ہیں کلو 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 میرے سارے پیسے لے گئے ایسے روئی ہے مد باہت لیکن پیسے گئے تو گئے لیکن آپ کی جان تو بچ گئی نا باہت میں اس کے لیے نہیں رو رہا ہوں پانچ دن سے دھویا نہیں تھا اس کچھے کو مجھے محوش کرنے کے لیے میرے ایمومنٹ ڈوس دیا کیا وہ بھائی اب سمجھا نا تم بالکل چتہ مت کرو میں ہوں نا کوئی بھی سمسیا نہیں ہوگی ہاؤ کوتنال ہاؤ بیٹھو نمازکر پیر چاٹنے کے لیے اچھے وفادار کتے رکھئے یہ سب کب کاٹ لیں گے کچھ بول نہیں سکتے کمینے اگر تو بھنس گیا ہوتا تو تیری تو بھائی کوتنال دراصل جیچند کے پیچھے کتنے لوگ ہیں یہ ایمپورٹن نہیں ہے بلکہ کون سے لوگ ہیں یہ میرے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے گیا اس دن مچھی مارکٹ سگنل پر کالیا جب آیا تھا تو یہ آپ کے سب لوگ کہاں تھے واو اس دن آپ کا ساتھ میں نے دیا یاد ہے اور دیدی کے گھر سے لوٹتے سمیں جب بولٹ کرشنا کے لوگ آپ پر بوٹل پھینک رہے تھے تو اپنی پیڑ دیکھ کر پندرہ دن تک کسپتال میں میڈ میں ڈھویا تھا یا ارے یہ کینے دیا پیچھے کتنے لوگ ہیں وہ ایمپورٹن نہیں ہے کیسے لوگ ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہے ہلو سر کتنال فینک منتری جی کے گھر میں ہوا اس کے گھر میں مرہ بولا تو کتنال کے لوگ اس کو ختم کریں گے نہیں تو آپ کے ڈپارٹمنٹ والے کیس بک کریں گے پہلے تو مہاں سے باہر نکلو ارے چھوڑیے سر مجھ سے پنگا لینے اب کون آ سکتا ہے اب سے یہاں کینڈر ورڈ کا کینگ میں ہوں تمہیں مارنے کوئی گنڈا نہیں آیا تو بھی پولیس چک بیٹھے گی کیا میں جیسے تم کو سپورٹ کرتا ہوں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ضرور ہوں گے ٹھیک ہے سر پہلے تین چار دن کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ میرے کہنے تک بینگلورو میں کوئی بھی نہیں دکھنا چاہیے اندر چلا جا ورنہ کوتنال کے آدمی تجھے کارڈ ڈالیں گے کیا کرنا ہے میں جا کے اڈریس پوچھ کیا تمہاں صبح سے بہنی ہوئی نہیں کہ پھر سے سردہ شروع ہو گیا راستے پر کتوں کی طرح مرنے والے گنڈوں کے لیے ہمارا یہ پتہ بتائیں گیا جاؤنے یار دیما کار بے چل دل پھڑا پھڑ بند کر بند کر بند کر اپنے بھائی مار گئے شٹر بند کر بند کر رہا ہے نا چلے گل تو کونے بے پوچھنے والا چھوڑا گھوسا دوں گا چھوڑا کیا رہے ہم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے بس بانشی 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 ان سے لیدنے مجھے میری بات سکتا ہے بانشی جانے دو بانشی 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 ایسا ایسا شما کبانچی 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 ای ایدارا کنڈا گردی کرتا ہے جو لوگ زبردستی دکانے بند کروا رہے تھے ان سے جا کر پوچھیں تو مار ڈالے گا وہ سبھالنے کے لیے ہم آئے پولیس میں بھی پولیس ہی ہوں ہم تم ابھی ٹریننگ میں ہو پولیس بنے نہیں پتہ ہے نا تمہیں سامنے ہو رہے جرم کو روکنے کے لیے پولیس بننے تک کا انتظار میں نہیں کر سکتا اے نام کیا ہے تیرا کارٹ پہ لکھائے دیکھ لیچے کیوں بول نہیں سکتا کیوں آپ پڑھ نہیں سکتے کیا اے زیادہ بولے گا ایک بھی کیس فائل کیا تو تیرا کریئر فینش نہیں سر بینہ سوچے بول دیا اس نے نام پوچھنے پر بولنا چاہیے اس کا نام بنشی ہے سر پہلے سینئر سے کیسے پیش آتے ہیں وہ سکھو سکھائیے اسے لے جائیے چل 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 میرا کارٹ دیجئے اے بہان شیح بینہ سوچے کسی سے بھی لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے ہر ایک گلتی کا کارن ہوں میں نہیں ہوں سر 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 یہ ٹریننگ اسٹورٹ سے فائلے آئی ہیں آپ ایک بار دیکھ لیجئے تو انہیں فائنل انٹرویو کے لئے بھولا لیتے ہیں تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے نا جی بانشی وہ کوئی بانشی ہے اس کا نام بانشی ہے سر اس کا ڈیٹیل مجھے بتا سر بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے سر ٹریننگ میں تو سب سے بیش تھا سر بس کمی اتنی ہے کہ اس کو گسہ بہت جلدی آتا ہے ایک بے گروائنگ سر بہری گوڈ سٹڈیٹ پر ایک بار ایک لوکل ایم اohl اک کے بیٹے کو پیپر کوپی کرنے پر اسے بہت نار تھے جسا آتا ہے تو گو کچھ میں نہیں توٹوا کھوکی کرنے والی کو اور مہنت کرنے والی کو وہ ہی نوکری وہ ہی سن ملے گی تو سب کوپی ہی کریں گے نا سر لڑکے کا پیتا تو ایمیلہ تھے فریبنو نے کچھ نہیں کیا الیکشن کا ٹائم تھا اور غلطی ان کے بیٹے کی ہی تھی کوئی کانٹروورسی نہ ہو جائے اس لیے ایسے ہی چھوڑ دیا کرائم ہوا ہے کیس فائل نہیں ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے بینگلورو سیٹی کے لیے کیا پروبلم ہے تمہاری یہ میری بیٹی ہے اچھی تو ہے پر قسمت اور دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کا کیوں کیا ہوا یہ ایک لڑکے سے پیار کرتی ہے اس نالائک کو بلا کر آپ ذرا ٹھیک سے سمجھا دھیجے نا پلیز دیکھیں اس کو کوئے میں ڈھکیل دوں گا لیکن اس سے شادی نہیں کروں گا اس کی عمر کیا ہے ساٹ تمہاری نہیں 13 سال اس کے عمر کی غلطی ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں جا 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 بجا بے بجاو اس ڈفلی والے کو یہ لوگ اندر کیوں لے کر گئے جوش کے بینا بھائی کوئی بھی کام نہیں کرتے اٹھو بیٹی سر آپ نے میری بیٹی کو کوئے میں ڈھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس سے شادی کر لی دیکھو بیٹی جو ہوا سب بھول جاؤ تم 3 مہینے تک ابھی شیک کے ساتھ رہ کر آئی لیکن میں نے تمہیں کچھ نہیں بولا پھر موہن کے ساتھ چار مہینے کے لیے بھاگ گئی میں نے تمہیں کچھ بولا پھر چندر چندر کرتے ہوئے گھر کے سارے گہنے لے کر بھاگ گئی تب بھی میں نے موہ نہیں کھولا وہ بھگل والے گاؤں کا ناغردھن تمہیں بھاگا کر لے گیا شملا جا کر چھوڑ آیا تب بھی میں نے کچھ نہیں بولا دیکھو انہوں نے تمہیں نئی زندگی دی ہے ان کو دھوکہ مت دینا بیٹی ورنہ تمہیں پاپ لگے گا آپ کو کیا ہوا دا مچے بند کرنا یار کیا ہوا باؤس انڈر نائنٹین میں ہی ورل کف کھیل لیا آپ کیا کریں باؤس بنسی اگلے بارہ گھنٹوں میں تم صرف بنسی نہیں رہوگے پولیس آفیسر اس کے بعد ہم سب لوگوں کو یاد رکھوگے نا کیول دو باتیں دھیان میں رکھوں گا اچھا پولیس بننا اور ماں کا خیال رکھنا پتا ہے یار وہ تو ہو گیا آگے اپنے ڈپارڈمنٹ کا بیسٹ پولیس آفیسر بننا اس کے بعد اپنے ماں کی دیکھبھال کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے تمہارے سامنے کھڑی ہوں میں میں تمہاری کچھ نہیں ہوں کیا جس دن میری ماں نے تمہیں مال لیا اسی دن پتنی کی پوشت تمہیں مل جائے گی اچھا جس دن میرے بیٹے کا سپنا پورا ہوگا اس دن میں اندر جا کر پوجا کروں گی مطلب آپ کی سٹرائک کل ہی ختم ہو جائے گی اب چلے چل ماں جی بنشی کو تو اسی شہر میں پوشتنگ ملے گی انٹرویو تو بس پامیلٹی ہے ماں تو اب ہی آئی تو جب تک نہیں آتی سہاب اندر نہیں جانے والے تھے اب چلیے سر ہی بنشی ہماری پوشتنگ بلائری میں ہوئی ہے نا بیسٹ آف لگ بیسٹ آف لگ بیسٹ آف لگ تھانکو سر مسٹر ونشی آپ کی نظر میں ایک سچا پولیس آفیسر کون ہے سر یا تو ہمارے ہٹ لسٹ میں سارے چھوٹی بڑے کرمینلز کا نام ہونا چاہیے یا ان کے لسٹ پر ہمارا نام ہونا چاہیے یہ دونوں نہ ہوں تو ہم خاکی پہنے وے دلال ہیں سر پولیس والے کے بیسٹ کوالیٹی کیا ہے پیشنس سر ہاں پر پیشنس تو آپ میں نہیں ہے آپ کو تو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے میری ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا کیا ہے سر اسی سلسلے میں میں تین بار سسپنڈ بھی ہوا ہوں میں ضرور کنٹرول کر لوں گا سر are you sure غصہ کوئی ڈرابیک نہیں ہے پولیس وہ بھی جوان خون ہے غصہ انہیں نہیں تو کیا بوڑے لوگوں کو آئے گا مسٹر ونشی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے آپ نے کیسے تیاری کی ہے سر اس فائل کو دیکھئے پہلے کرمینلز کو بڑھنے دیکھر بعد میں کنٹرول کرنا سائی نہیں ہے سر جب وہ شروع کر رہا ہو تب ہی اس کے جڑوں کو کار دینا چاہیے سر اور اس کا جرم ثابت ہوتے ہی death certificate دیکھر فائل بند کر دینی چاہیے very good کافی جوش ہے آپ میں پر کئی بار آپ اپنی حدیں پار کر دیتے پولیس بننے سے پہلے آپ نے کالرہ کو شوٹ کیا تھا کالیج کے دنوں میں ایم ایل اے کے بیٹے کو مارا تھا وہ سب میری غلطیاں نہیں تھی سر اور انہیں آئے کو دیکھ کر میں چوب بھی نہیں بیٹھ سکتا yes i know mr vanshee kr کا مطلب sir میرے initials وہ پتا ہے kr کا مطلب کیا ہے میری پیتا جی کا نام نہیں تو کیا پڑوسی کا نام ہوگا اوہ آپ کو غصہ آتا ہے نا بھول کے آتا ہے i am sorry بتاؤ اپنے باپ کا نام کیوں بولنا نہیں چاہتے یا پھر کوتنال کوتنال رامان انٹرویو میں بیٹھنا سوال پوچھنا پھر پوسٹنگ دے کر بھیجنا اتنا ہی نہیں ہے ہمارا کام کوتنال کو جیچندر نے مارا ایسا سب ہی کہتے ہیں وہ سچھی تو ہے سر ہو سکتا ہے پر وہی کوتنال تمہارا باپ تھا اسے اتفاق کہا جائے یا قسمت پتہ نہیں سر وہ آدمی صرف میرے جنم کا کارن تھا اس کے علاوہ ہمارا کوئی سمبن نہیں آج بھی اگر اس کے نام کی جگہ میری ماں کا نام ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پر میرا ایک ڈاؤٹ ہے یہ پاکستان سے آتنکوادی آئی ایس آئی ایجنٹس بھارت آ کر آرمی میں یا پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بھارتی ہو کر اپنے پلانس کو انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے کہیں آپ بھی اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یا پھر اندر سے گنڈا گردک کرنے کا پلان بنا کر اور تو آپ اسی شہر میں پوسٹنگ بھی مانگا ہے آپ نے جائچندر سے آپ کا باپ کو اتنال بڑا گنڈا تھا پر آپ کے فائل میں پہلے جائچندر کی تصویر کیوں ہے سر بار بار میرے باپ کے بارے مت بولیے ہم جس دن اس شہر میں آئے اسی دن وہ مر چکا تھا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اس لئے اس کی تصویر کو پھارتا پھیک دیا اور ایک بات ایک ڈان کے لیے باہر سے اور اندر سے ہر جگر سے سپورٹ ہوتا ہے اوکی یہ خالی پرنا کیوں ہے کس لیے ڈیپارٹمنٹ میں رہ کے ان ٹریمینلز کا ساتھ دینے والے سو کالڈ انٹیلیجن ٹریمینلز ہیں نا ان کے لیے آپ جانتے ہیں کون ہے یہ کوئی بتانے کی چیز ہے ڈیپارٹمنٹ میں ان کے باپ کے خلاف جو بھی تھا ونشی کی نظر میں کریمینلز ہیں سر آپ مجھے پرسنل اٹیک کر رہے ہیں کیوں سر اگر کسی کا باپ برا ہو گیا تو بیٹا اچھا نہیں ہو سکتا اور تو اور مجھیں میری ماں نپالا پوسا ہے آپ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہے اس کے ہزار کاران ہو سکتے کوتنال کو آپ کی ماں پسند نہیں تھی یہ آپ کی ماں کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں تھا کس کو پتا اے 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 خلو 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 دیکھا آپ لوگوں نے ماں کے ساتھ رہا ہے پھر بھی باپ کے گنہیں اس میں کوتنال کو بھی خلو خلو جانور بن جاتا تھا آدمی نہیں رہتا تھا غلطی اس کی نہیں ہے اس کے اندر جو خون بہ رہا ہے اس خون کی ہے تمہیں بھی بس غصہ آنے پر کرمینلز اور سینئرز میں فرق نہیں دکھائی دیتا اسی لیے غیر ذمہ دار کینڈیڈیٹ کو وہ بھی کوتنال جیسے کرمینل کے بیٹے کو پوسٹنگ دیا تو کیا کہیں گے اگر ہم نے کہیں اس کو نوکری دے دی تو ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اور کوتنال پیدا ہو جائے گا جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا سو ونشی کو نوکری دینے کے لیے میری طرف سے سٹرونگ ریجیکشن ہے میری طرف سے آپ جا سکتے ہیں سر پلیز پلیز گو موسیقی 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 اسی لیے غیر ذمہ دار کینڈیڈیٹ کو وہ بھی کوٹ نال جیسے کرمنل کے بیٹے کو پوسٹنگ دیا اگر ہم نے کہیں اس کو نوکری دے دی تو ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک اور کوٹ نال پیدا ہو جائے گا جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا سو ونشی کو نوکری دینے کے لیے میری طرف سے سٹرونگ ریجیکشن ہے منشی منشی کہاں چلے گئے تھے تو کیا ہوا بیٹا سب ختم ہو گیا ماں ایک اچھا پولیس آفیسر بننے کے لیے میں نے کتنی محنت کی تھی ساری کی ساری محنت ویسٹ ہو گئی ماں ایسا مت بول بیٹا ان سب پکارن کے ہے پتہ کوٹ نال رامنند کا نام جو ہو گیا وہ بدلہ نہیں جا سکتا میں نے تم سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی دیکھ بنشی پولیس سے ریجیکشن ملا تو کیا ہوا کوئی اور نوکری تو کری سکتا ہے نا اس دکان والے نے کیا کہا تھا یاد ہے کتے کی طرف مرنے والے گنڈوں کے لیے ہم دکان کیوں بند کریں صرف نوکری ہوتی تو میں سوچتا نہیں اگر غلط تھا تو یہی صحیح راستہ تھا اس لیے میں نے اسے چنا تھا بنشی آج میری خود کی ایک عزت ہوتی ماں سن بیٹا آج تک بھی نہ کسی کو پتا چلے ہم کہیں جی رہے تھے نا اسی طرح ہم کہیں دور جا کر رہ لیں گے وہ بھی جینا کوئی جینا ہے اس سے اچھا تو مر جانا ہے شکر ایسے باتیں کیوں کرتا ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئر ہے ایک عزت نہیں ملی تو چلو 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 بنشی کا گھر یہی ہے کیا سر سر دیکھیں ہم کچھ نہیں جانتے ہمیں کلے چھوٹیجر پلیز آپ کو جائیے سر پلیز ہماری ایک سوال کا جواب تو دیجئے سر پلیز آپ لوگ جائیے پلیز ہماری ایک سوال کا جواب پلیز آپ پولیس ڈپارٹمنٹ پر بھرتی ہو کر بدلال لینا چاہتے ہیں کیا آپ کے پتی کو جائچندر نے مارا کیا یہ سچ ہے میڈم میں نے کہا ہے آپ لوگ جائیے پلیز آپ کے پتی کو جائچندر نے مارا تھا نا اتنے دینوں تک آپ نے یہ بات کیوں چھپائی میڈم سنیے میڈم آپ نے کوتنال سے شادی کی تھی یا ان کے ساتھ رہی تھی آپ بنسی ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے اپنی ماں کی بات مان لو پولیس کی نوکری نہیں ملی تو کیا ہوا کچھ اور کام بھی تو کر سکتی ہو نا اگر کوئی بھی کام کرنا تھا تو میں اتنی مہنت نہیں کرتا پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بھرتی کے دوران کچھ چوکانے والی بات کے لوگوں کے سامنے آئی ہیں ایک کینڈیڈیٹ جس کا نام ونشی ہے ٹریننگ کے دوران بیسٹ کینڈیڈیٹ تھا لیکن پوسٹنگ کے دوران ڈی سی پی روی کی چطورتہ سے یہ بات پتا چلی کہ یہ شہر کے مشہور ڈان کوتنال کا بیٹا ہے اس وشاہ میں جب ہمارے سمواداتا ان سے ملے تمہوں نے یہ کہا ہمیں کچھ نہیں پتا پلیز کوتنال کی موت کا کارن جے چندر ہی ہے ایسا سننے میں آیا ہے جس لئے ڈی سی پی روی نے کوتنال کے بیٹے کو پولیس میں بھرتی کرنے سے ساف انکار کر لیا ہے جس نام کی پرچھائی سے باہر آنا چاہتا تھا پھر وہیں دھکیل دیا گیا کل تک کل تک ہم دونوں پورا شہر گھوم رہے تھے تب کسی نے مجھے نہیں پیچانا اور اب دیکھو ہر جگہ سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کی برا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب برے ہیں فالتو میں بڑی بڑی باتیں کر کے مجھے سمجھاؤں مت پلیز نو بانسی شارو پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دو دیر ہو چکی ہے تم اب گھر جاؤ اور تم میری فکر مت کرو میں چلا جاؤں گا عریشو یا اوکے سیہ ریلاکس بائی بائی بل دو سر کوئی بات نہیں رہنے دیجئے ابھی ابھی تو دو چائے پیا سر آپ سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں سر تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں گھنڈا ہوں پولیس پولیس بننے والا ہوں میں پولیس والوں سے بھی پیسے نہیں لیتے ہیں سر اے سر اے ونشی ونشی کے آدمی ہیں نکالو پیسے آپ دیتا ہوں سر ہاں نکالو یہ ہوئی نا بات سیٹ لو کو ڈرانا بہت آسان ہوتا ہے ہاں ونشی کے آدمیوں کو روکنے کی تنہیں ہممت کیسے کی تم ونشی کو جانتے ہو کیا جانتا ہوں اے اے بینا لنگوٹ کے گھومنے کے زمانے سے لے کر ہم لنگوٹیاں یار ہے چل باجوات اسے تم نے دیکھا بھی ہے کیا جلدھی میں ٹی وی دیکھنا بھول گیا کیا پتہ کیسا دیکھتا ہے دیکھو تمہیں بھی ہمارے گینگ میں شامل ہونا ہے تو باتا دو اس کے لئے میرے سفارش کی ضرور پڑے کے میں دے دوں گا میں ہوں ونشی یہ لگ اندر جا ایک اور بار میرا نام لے کر ایسا چندی کام کیا جیل میں ہوگا جیل میں ہوگا اسی لیے اسے اپنا داماد نہیں بنا سکتے یہی نا اب تم نے سیدھے سیدھے پوچھی لیا ہے تو میں سیدھے سیدھے بتا دیتا ہوں پہلے وہ اچھا لگتا تھا اسی لیے میں مان گیا لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد اب میں کیسے ہاں کہہ دوں یعنی اب وہ آپ کو پسند نہیں ہے ہاں تو یہ بات تو میں جانتی تھی وہ گنڈے کا بیٹا ہے یہ جان کر بھی تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو ایسے کہہ رہی ہو جیسے وہ بہت بڑے شریف خاندام سے ہو میں نے بنسی کی چردر کو دیکھ کر اس سے پیار کیا نہ کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر یہ میری زندگی کا سوال ہے پاپا میں خود فیصلہ کروں گی یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم یہ ایک زددار آدمی کا گھر ہے آج کے بعد اس گھر میں بنسی کا نام بھی نہیں اور اس کے بارے میں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے سمجھ گئی شارو ماما پلیز ماما پلیز ہاں گنڈے ہو ہم سب آپ کے پیتازی کیسی شیئے ہیں بھائی اے دوبارہ اس آدمی کا نام مت لے نا یہ کیا بول لے بھائی کئیسے مارا ہے پتہ ہے تمہیں ہم سب ویشنو دیوی درشن کرنے گئے تھے اگر یہاں ہوتے تو جائشنٹ کے ٹھگڑے کر دیتے ہم ہمارے ساتھ آجاؤنشی بھائی کے بیٹے ہو یہ پتہ چلتے ہی پھر سے ہمارا دھندہ شروع ہو جائے گا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا آرام سے کرسی پر بیٹھ ہو بلکل ایک دم بھگوان کی طرح اے پولیس والا بننے والا ہوں گا ہے ہم جہاں ہفتہ وہ سولتے ہیں وہاں وہ لوٹ کر جاتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آ کر کتوں کے طرح بھیگ مانگتے ہیں وہ پولیس کے بار میں برا پولے گا بنشی رولنگ پارٹی کے لیے جس طرح باپ دادا کا نام ضروری ہے اپنے دھندے میں بھی ہے یہ سب اٹھا کر تم لوگ جاؤ یہاں سے بنشی بنشی اٹھا بھائی نمستے ماجی یہ ہماری نہیں سننے والا آپ ہی سمجھائیے اسے سر کوئی عورت آپ سے ملنے آئی ہے کون ہے وہ بنشی کی ماں ہے سر ٹھیک ہے بھیجو نمستے سر میں یہاں پر کیوں آئے ہوں آپ جانتے ہوگے لیکن وہاں پر کیا ہوا یہ آپ نہیں جانتے ہوگے سر اپنے باپ کی پرچھائی سے دور رہنے کے لیے میرے بیٹے نے پولیس پولیس کی نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا سر لیکن وہ گنڈے کا بیٹا ہے صرف اسی لیے اسے نوکری سے نکال دیا باہر قدم رکھتے ہی ٹی وی والے اسے پریشان کرنے لگے گنڈے بھی تنگ کرنے لگے وہ اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں سر وہ پہلے سے ہی گھسے والا ہے آگے کیا ہوگا سوچ کر مجھے ڈر لگتا ہے سر سر میں آپ کی ہاں چھوڑتی ہوں آپ میرے بیٹے کو مچا سکتے ہیں کم سے کم اپنا ڈرائیور تو بنالیجے سر شانت ہو جائیے بہنجی جی سر جی سر جی سر مشکل میں اس بھگوان نے کبھی ساتھ نہیں دیا میرے لیے آپ بھگوان ہو سر بس یہ احسان کر دیجئے سر ٹھیک ہے دیکھتا ہوں آپ جائیے آج بنشی بنشی اٹھ اٹھ بیٹا مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے بولا نا بات کرنی ہے نہیں ما میں کچھ بولوں گا اور تم کچھ سمجھاؤ گی ہم میں بحث ہو جائے گی پکا آج بحث نہیں کریں گے اٹھ بولو ما پہلے تھوڑا سا کھا لے پھر سب بتاتی ہوں ارے اچھی خبر ہے میں آئی جی سر سے مل کر آئی ہوں لیکن کیوں جو بھی ہو میں بات میں بتاؤں گی انہیں ہماری بارے میں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے یہی کہ تُو نے اس نوکری کے لیے کتنی محنت کی ہے تین دن بعد آنے کو کہا ہے اور ہماری مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے لوگ تو ہزار باتیں کریں گے لیکن تُو حوصلہ مت ہار تُو نے کچھ غلط نہیں کیا کم سے کم بھگوان نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے نا ایک بات کہوں بھگوان کے لیے اپنے گزسے پر کابو رکھنا سیکھو بھائی آپ اگر چوب بیٹھیں گے تو گئے اس کوتنال کا ایک بیٹا بھی ہے یہ جاننے کے بعد وہ پاکٹ مار چندی چور جیسے بھی شیر بننے لگ گئے ہیں جنہی کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں تھی اے اتنا کچھ کرنے والے کوتنال کا پتہ ہی کاڑ دیا بیٹا کیا اکھاڑ لے گا ہمارا کمبے کو دیکھ کر پیر اٹھانے والا پلہ ہے وہ آرام کرو یار اے تمہاری باتوں اور تلوار میں جو دھار ہے وہ بھیجے میں نہیں ہے ونشی کے فائل میں سب سے پہلے تم ہو آخر کا کورا کاغذ میں ہوں ونشی کو میڈیا والے پبلی سٹی دے کر ہیرو بنا رہے ہیں کوتنال کے آدمی فیلڈ میں کھیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے کہیں خلطی سے گھس گیا تو توت ہو گیا اور کہیں پولیس بن گیا تو میں گیا کام سے اور دھنیا بھی دینا ٹھیک ہے ساپ یہ ہو گیا آپ کا دھنیا کتنا ہوا آدھا کلو یہ دینا کتنا ہوا دس روپے ساپ پول کو بھی دینا کتنا ہوا کروں گا لیکن پولیس بننے کے بعد تم ایک ایک کو دیکھ لوں گا آروا ابھی بھی پولیس بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے تو آجم تمہیں اتنا مار ماریں گے نہیں بیٹے اس شہر میں پولیس والے ہو یا گنڈے ہو یا پھر گنڈے کے بچے ہو کوئی بھی سال آپ نے بھائی کو چھونے کی ہمت نہیں کرے گا سمجھا اے کہاں گئی تیری مردان گے تجھا گستہ نہیں آتا گیا ارے لگتا ہی نہیں کہ یہ کوتنال کا بیٹا ہے ارے اس کا خون ہوتا تو دس پرسند گستہ تو آتا ہے اس کو نا بھائی اس کے ماہ تو آردے کا کوتنال کا نام لیتے گھونتی پھرتی ہے یہ پتہ نہیں کس کے اولاد ہے آج نہیں ماں چی ماں چی وہاں مارکٹ میں کوئی آپ کے بیٹے کو مار رہا ہے اے بھگوان precisely personal پڑکی پڑکßen پڑک teaches 되면 bake پڑکے نہ پڑکスト owitz ڈیو تک 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 او واد اییی با شت حوت اور آشد مانشی میانشی می ماشی میارشی بانشی بنشی کیا ہو گیا یہ کیا کر دیا تمہیں بیٹا میرے بیٹی کو چھوڑ دو میرے بیٹی کو چھوڑ دو یہ تنہیں کیسا حانت کر دیا بنشی میرے بیٹی کو چھوڑ دو کس کے لیے تھا وہ آخری پننہ سسٹم اس کو تو ساف کرے گا آج سے اس سسٹم میں کریمینلز کی لسٹ میں وہ بھی ڈپارٹمنٹ کی موسٹ وانٹڈڈ لسٹ میں تیرا نام سب سے پہلے ہوگا ابھی سالے پولیس بنے گا تو 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 یہاں سے باہر بھی نہیں نکل پائے گا اے کالرہ ونشی کو اندر کر دیا ہے جیلر کو بھی بتا دیا ہے ہمت ہے تو اپنا حساب برابر کر لے تیرے پاس صرف آج رات کا ٹائم ہے ٹھیک ہے سر نمستے منتری جی اوہو آگے آو بیٹھو کہاں گایا وہ کہتا بھائی گروہ کے مر جانے سے کوئی کام تھوڑی بند کر دیتا ہے کچھ بھی ہو ہم تو چیلی ہی ہیں نا اب بھائی کی جگہ پر ان کا بیٹا آیا ہے ٹی بی پن نیوز میں دیکھا میں نے مارکٹ میں مارا ماری کر کے وہ جیل چلا گیا ہے لڑکا ہے کیسا وہ بھائی وہ دیکھنے میں لڑکا ہے لیکن چھونے پر ٹرانس فارمر ہے اس کے ہر ایک مار میں باپرے آپ کو دیکھنا چاہیے تھا سر وہ اکیلا بھی ہمارے ساتھ آ گیا تو فیلڈ میں جیچندر اور ڈپارٹمنٹ میں ریڈی دونوں کی کبر کھوٹ سکتے ہم وانشی تمہیں دوسری جگہ شیفٹ کرنا ہے اٹھو تمہیں سے گہ رہا ہوں تمہیں دوسری جگہ شیفٹ کرنا ہے بولا چلو یا بھائی اس کو انڈر گراؤنڈ سیل میں لے جا رہے ہیں مطلعہ اس کا کام تمام ہے ٹھیک اٹھو 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 یا میرے لڑکے امرجنسی وارڈ میں ہیں مجھے اتنا گصہ آیا تھا کہ تجھے پبلک میں ہی مار ڈالتا پر کیا کروں آج مجھے یہاں پر ڈی سی پی نے تجھے مارنے کے لیے کہا ہے پاور ونشی پاور دیکھو تمہیں مروانے میں جس جیلر نے گنڈوں کا ساتھ دیا تھا ہمیں باتچیت کرنے کے لیے چھوڑ کر کے ابھی وہ واجمن کی طرح باہر کھڑا ہے یہ پاور ہی تو ہے میں کون ہوں کیا ہوں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں اور تمہاری جمانت کیوں کر رہا ہوں میں سب کیوں کر رہا ہوں یہ تمہیں جاتے جاتے پتا چل جائے گا تم بہت اچھے لڑکے ہو سب نے پلان کر کے تم سے جرم کروایا ہے اب تمہارا پولیس بننا تو مشکل ہے اب تمہارے اپنوں کے سلامتے کے لیے تمہیں جینا ہوگا جس لئے تم میرے ساتھ ہوں ونشی ونشی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹا مکل سب آئے گئے سب ٹھیک ہو جائے گا میری بیل ہو گئی ہمارا ونشی باہر لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے اندر کسی کو مار دیا ہے لیکن میں نے نہیں مانا بیٹا آتمرکشا کے لیے مجھے ایسا کرنا ہی پڑا ماں کیا ونشی شارو ماں کو لے کے جاؤ میرے اے اندر جا کر سامان پیک کرو وہ کیوں نیا گھر لیا ہے ماں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اٹھاو رے اے باہر جاؤ باہر جاؤ ایسا کیا ہو گیا ہے جو گصہ کر رہی ہو ماں پولیس بننے کا سپنا دیکھا تھا نا نہیں بنا تمہیں نے کہا تھا ماں یہ نہیں تو کوئی اور کام کر لو تو کر رہا ہوں نا پولیس بن کر نیند حرام ہو جاتی ہے تو وہ اب بھی ہو رہی ہے سیلیوٹ کرنے کو پیچھے پولیس ہو نہیں ہے پر یہ لوگ ہیں سلام کرتے ہیں خیر وہ سب چھوڑو میرے ساتھ چلو ماں اُس گھر میں ایک ایک پل بھی موت کی سمان ہے اپنے گھر میں میں بھوک سے مر جاؤں گی لیکن تیرے ساتھ نہیں آؤں گی دیکھ اب تک تو نے جو کیا سک کیا لیکن بھگوان کے لیے آج سے بند کر دیں کیا غلط ہے کیا غلط ہے اس میں اگر ان سب کو غلط مانتی ہو نا تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہو اُس انسان کو چھوڑ کر راستے پر چلنے والے کسی سے بھی شادی کی ہوتی تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا اب تم چلو گیا نہیں ماں آج ہمیں اوچھی ایک بار مڑ کر تو دیکھ بیٹا ان سب کو چھوڑ دیا بس ایسا عشاء کر دیں تمہیں گلے لگنے کا بہت چی کر رہا ہے بنچے آج ہمیں ہار گئی ہمارے بھائی بنشی کے نام سے آپ تا واسولی کرتا ہے نا تو بڑے نیتاؤں کے ساتھ فوٹو کھیچوا کر بوٹ مانگنے کے لیے میں کیا بین ویلیو کا پول ایڈیشن ہو ٹھیک ہے اپنی ویلی والا فیس جرہا ہم کو بھی دکھا دو ورنہ پتا بتاؤ ہم خود ہی آ کر دیکھ لیں گے یہاں آ کر دیکھنے کے لیے تجھے کیا میں زو کا شیر دیکھتا ہوں اب ڈسکیوری چینل کا میں اوریجنل شیر ہو تو اپنا پتا بتاؤ میں خود آ جاؤں گا سیتا سرکل کے پارک میں ملیں گے آ جاؤ یہ کیا صرف چلڑ رہے ہیں نوٹ کا آئے ہیں نوٹ چاہیے نیچے اتر جسٹ میس گانا باجانا یہ ہی پر ختم کر لیں یا یہاں نہیں وہاں اے تم بجاؤ تم آؤ یار نیا کرتا ہے گندہ نہ ہو جائے چیو آدمی ہے کوئی دیکھ تو نہیں رائنا جلدی شروع کرو تیمپو کو سلو کرو جتنا تیز بچائے گا اتنا تیز ماریں گے آپ خوش ہو نا جیب آدمی ہے کس نے بولا یہ لوگ تو چلڑ نوٹ دت کیا یہ جہاں کھڑا ہے وہیں گندہ کر دیا چین میں ڈپریشن ہوتا ہے تو بینگلور میں بارش ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر مجھے ڈپریشن ہوا اس لیے یہ ایکسپریشن دیا تو کبھی نہیں سدھرے گا بومبے مومبائی بن سکتا ہے بینگلور بینگلور بن سکتا ہے پر میں نہیں بدل سکتا تب بے گنڈا تھا آج بے گنڈا ہوں ایسا ہے کیا اوے اٹھاو اس کو نسی کٹ دیں گے تو بوس 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 بس چار ٹائم کا کھانا دیں دیں آپ کا باڈی کٹ کتا بچ جاؤں گا بلیز بوس بوس بلیز 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 کیا آپ لوگ میرے لیے لڑکا دیکھ رہے ہیں تو کسی سے پوچھنا پڑے گا کیا مجھ سے میری لائف ہے یہ کیا کہا کیا کہا تُنھے کیا بنے گا وہ پولیس بنے گا نا گنڈا گنڈا بن گیا وہ بلکل اپنے بات کی طرح دیکھو تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے چپ چپ ہاں کر دو اور اپنی گھر گریزتی بسالو سمجھ میرے پاس ایک ہی دل ہے اور پیار بھی ایک ہی سکیا ہے اسی سے شادی بھی کروں گی بانسی کے پاس شاردہ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے میری لائف میں کیا اور ہے میں خود نہیں جانتا ایسے میں میں تمہیں کیسے سمالوں گا ان سب کے لئے ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن پہلے تو تم کچھ اور کہتے تھے ہاں لیکن تب مجھے پولیس بننے کا بھروسہ تھا بنا ہوتا تو سماج میں میری بھی کوئی عزت ہوتی لیکن میں بنا نہیں اسی لئے پرانی باتوں کو بھول کر اپنے پاپا کی بات سنو وہ میں نہیں کر سکتا اپنا مو بند کرو آج کے بعد سب ختم میں اب ایک برا آدمی ہوں ایسا جب میری ماں مان چکی ہے دیکھو صد مت کرو اور حالات کو سمجھو مجھے بھول جاؤ سر آگے سے میں اس کے لائف میں نہیں لوں گا وہ میرا نام بھی نہیں لے گی صرف آپ کی بات سنے گی چلتا ہوں کرشن مورتی جی ایسا ہے تو اس تصویر کو دیکھیں دس ایج منشی یہ تو کرمینل ہے نا اوہ اس کو چھوڑو اس سے دیکھو اوہ تمہارا کلاس میں تھا ساتھ میں پڑھتے تھے ساتھ میں گھومتے تھے تو لور سو ہم ہم اچھا اچھا اب میں کیا کروں میں ایک سوال پوچھوں گی آپ صحیح جواب دیں گے تو ہمیں ایک فیصلہ لے لیں گے اگر میں آپ کی لور ہوتی اور کسی نے مجھ پر ہاتھ رکھا ہوتا تو آپ کیا کرتے میں تراند پولیس کو فون کر دیتا لیکن وہ اس کے ہاتھ پیٹ توڑ دیتا میں ایک سوفٹ ہیئر انجینئر ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا نا اور وہ ہارڈ ویر ہے ارے آپ یہ کیا کر رہی ہیں ارے مجھے کیوں بات رہی ہیں کیا کر رہی ہیں آپ تو بڑے سٹراؤنگ ہیں کیا پیتے ہیں بوسٹ بیسٹ شارو آپ کے پاپس کچھ بولنا ہے آپ کے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈنے کو بولو بائی شارو کہا ہے وہ تو بھاگ گئی تم کیا کر رہے تھے میں ان کی مدد کر رہا تھا انکل بھاگوان وہ ہی تو بول رہا تھا بانسی کا گھر یہی ہے لیکن تمہیں وانشی سے کون ملنا ہے میرا نام فکیرہ ہے وانشی کے پیتا جی کے زمانے سے ہوں میں اوہ 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 بینہ ڈھونڈی کے آواز کے موڑی نہیں بند رہا ہے اوہ اچھا بین جی آپ کا نام کیا ہے بھائی کے پاس کارڈ نہیں ہے تو پھر تیری بھابی کے پاس کیوں ہوگا کریکٹ کیوں مجھے جانتے نہیں ہو آنے تو تمہارے بھائی کو تب پتہ چلے گا میں نے تم سے کیا بولا تھا میں نے بھی تم سے کچھ بولا تھا ایک منٹ ہم جب گھر کی باتیں کر رہے ہو تو ان کی کی اثر ہوتا ہے آؤٹ اوہ اوکے دیکھو یہ سب ٹھیک نہیں ہے کیوں ہاتھ پکڑ کر شہر میں گھومتے سمیں ٹھیک تھا نہیں لڑکیوں کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے گھر میں کوئی بھی لڑکا دیکھنے آتا ہے تو اس سے شادی کرنے کو بولتے ہو اگر مجھ سے شادی کرنے والے نے ہم دونوں کی بارے میں شک کر کے مجھے مارا پیٹا تو مار ڈالوں گا اسے یعنی کہ میں ودوہ بن جاؤں گی اس سے اچھا میں تم ہی سے شادی کرلوں میں گنڈا ہوں باہر جاؤں تو گھر لوٹنے کی کوئی گیارنٹی نہیں پولیس میں ہوتے تو گیارنٹی ہوتی دیکھو میں نے تو صرف بنسی سے پیار کیا ہے چاہے بنسی پولیس ہو یا پھر کوئی گنڈا ہو میں تمہاری بات نہیں ماننے والا چلو چاہے یہاں سے تم چاہے مجھے جتنی بھی بات چھوڑھا میں واپس آ جاؤں گی کیا لگتا ہے مجھے اگر میرے گھر پر چھوڑوں گے تو وہ چپ رہیں گے گھر سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی کو کیا اس کے گھر والے خوشی سے اپنا لیں گے تم ضد کریو شارو تم مجھے اتنا فورس کر رہے ہو نا ٹھیک ہے میں شادی کر لیتی ہوں تم اپنا راستہ چھوڑ دوگے نا ممکن مجھ سے بھی نہیں ہوگا تم بار بار اپنا من بدل سکتے ہو پر میں نہیں بدل سکتی پلیز بنسی مجھے کہیں ایک کونے میں جگہ دے دو تم جب چاہوگے میں تب شادی کروں گی تب تک یہاں رہنے کی اجازت دے دو پلیز میں ہاتھ چھوڑ دیوں پہر پکڑ دیوں پلیز 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 کتنی مجھبور ہے یہ لڑکی بنوانے کے لیے کتنا بڑا ڈراما کرنا پڑا یہ کیا ہے تم اتنی دیر سے ناٹک کر رہی تھی ہاں تو نیروپا روے سے لے کر ریما لاغو جی تک گلیسرین والے آسو بات ہے تم تو نیچرل آسو بھا رہی ہو مطلب تم تو مہان ابھی نیتری ہو بہت کو اس دھوکے سے بچانا ہوگا اچھا اگر تم نے اپنا مو کھولا نا تو اس سے بھی بڑا ناٹک کر کے تم کو بھی بھسا دوں گی ہیروین کی باتوں میں تو کوئی بھی ہیرو آ جائے گا اس میں ہم کیوں پڑے بنشی کل تک پولیس انسپیکٹر بننے کا سپنا دیکھنے والا لڑکا اور آج بینگلور میں انڈر ورڈ کا کنگ جی ہاں سر آج اس کے ساتھ صرف گنڈے ہی نہیں پولیٹیشنز بھی ہیں لیکن وہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے سر اور ایسے انٹیلیجنٹ کو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں نوکری نہ دے کر بہت بڑی گلتی کی ہے سر ہم نے جانبوز کا ریجکٹ نہیں کیا آہ کرمینل بیک گراؤنڈ ہے اس کا ہم اسے کیسے ڈپیوٹ کر سکتے تھے سر اگ سر ہم لوگ بیک گراؤنڈ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں لیکن یہاں تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی کرمینلز بھرے پڑے ہیں اس کا کیا کریں سر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی کافی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی کام کریں سر موسیقی 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 ایس masterpiece já ایسا شارو 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 بھائی بھائی کس نے کیا یہ اس کو جانے مت دو اس کو جانے مت دو شارو 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 آنکی فلی رکھو شارو مجھے دیکھو شارو شارو ونشی پکہ ہے جے چندر کی یہ آدمی تھے سر صبح سے ہم لوگ پورے شہر میں گھوم رہے ہیں ملیشوارام یشونت پور کر کے بینگلور دکھا رہے ہو میں کیا شہر میں نیا لگ رہا ہوں اب یہ سالوں تمہارے پاس دماغ ہے ہی نہیں اسی لئے تمہارے سر جلدی لڑکتے ہیں ونشی بہت چالاک ہے میں تم لوگوں کو بچانے کیلئے دو طریقے سوچ رہا ہوں اور وہ تم لوگوں کو مارنے کے سو طریقے سوچ چکا ہوگا تم نے اسے مارا ہوتا تو یہ سردرد ہی نہیں ہوتا جیسے کہتا ہوں ویسا کرو مجھے پر میں سے ہرا شونتر ڈ sinks ہوتا مجھے پاسے پاسود ملیشہ پاسی ملیشہ 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 آخو 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 صرف گری سمال آخو 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 مکہ ابھی پھر جائے دیکھیں چاہاں گا کہا گیا میں کہا گیا وہ اپنے کیا رہا ہوں ڈیاں مارو ڈیاں مارو ڈیاں مارو ڈیاں مارو یہ صحیح نہیں ہے تم مجھے نہیں مار سکتا ڈیاں 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 مچھے ڈیاں مچھے ڈیاں ڈیاں میں تیرے راستے میں آیا تھا کیا ہماری دشمنی سے اس کا کیا لینے دینا تھا مجھے چھوڑ دیں اگر چاہو تو سلح کر لیتے ہیں سلح ہلو پہنچ گیا نا پہنچا دیا ڈیاں 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 تیرا ڈیاں 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 ضرور مانے گا آپ پولیس کی مدد کریں گی تو سب کا بھلا ہوگا میں جب آپ سے مدد مانگنے آئی تھی تب آپ نے صحیح فیصلہ لیا ہوتا تو آج یہ پریسطی نہیں آتی اسے گنڈا بنایا آپ نے ضرورت آپ کو ہے جا کر آپ ڈھونڈیے مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں کیوں آپ سے نہیں ہوگا کیا کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جاؤ جاؤ کل جب تمہارے بیٹے کو اسی شہر میں بیٹ سڑک پر کوئی مار گرائے گا اور لاش کو مونسپالٹی کی وین میں لاوارش جیسے لے جائیں گے تب سمجھ میں آئے گی بات ماں تم سے کچھ بات کرنی تھی یہ کیا کر رہے ہو تم اس کی گلتیاں اسے سمجھ میں آنی چاہیے صدر کر میرے پاس آئے اس لیے میں نے اسے اپنے سے دور رکھا اور تم اس کے ساتھ رہنے لگی اب وہ کیسے سدھرے گا یہ بتاؤ مجھے اس مہان کام کے لیے ماں باپ کو بینا بتایا ان کی عزت ڈبو کر آئی ہو نا کہ اس کے لیے تم نے پڑھائی کی تھی دیکھئے ضرورت کے وقت ساتھ رہنا اور نہ ہونے پر دور کر دینا میں آپ جیسی نہیں ہوں مو بلد کر اپنا مسیبت میں ماں بچے کا ساتھ نہیں چھوڑتی میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا پر آپ سچائی کا پتا چلا کیا پتا چلا تم میری بارے میں کیا سچائی جانتی ہو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے پر ایک عورت ہو کر میری بات کو سمجھ پاؤ گی اسی لیے بتا رہی ہوں اگوان نے راستہ دکھانے سے زیادہ ہم لوگوں کو بھٹکایا ہے اسی لیے اس پر وشواس کرنا چھوڑ دیا بچپن چھوڑ کب جوان ہوئی کب بڑی ہوئی سمجھنے سے پہلی سب کچھ ہو چکا تھا تب میں پندرہ سال کی تھی ہاس کھیل کر بڑے ہو رہے تھے ایک موالی نہیں میری سہلی کو چھیڑا اسی لیے میں نے اسے تھپڑ مار دیا بس پھر وہ مجھے کب اٹھا لے گیا میرے ساتھ کیا کیا مجھے کچھ پتا نہیں چلا میری بابا پنڈت تھے ڈہینوں کی شادی نہیں ہوگی کہکے مجھے باہر نکال دیا اور کچھ سمجھنے سے پہلے ہی میرا بچہ میرا منشی پیٹھ لیا گیا مر بھی نہیں سکتی تھی اور جی بھی نہیں سکتی تھی پر ایک چھوٹی سی جان کو مارنا گلت ہے یہ مجھے پتا تھا بینا پتی کے سماشت عورت کو کس نظر سے دیکھتا ہے اسی لیے خود سندر لگا کر اس آدمی کے پاس پناہ مانگنے گئی تھی میں جب منشی کے پیدا ہوتے ہی اس نے ان نننے ہاتھوں میں جاکو تھما دیا کئی میرا منشی بھی اس کے جیسا نہ بن جائے اسی لیے میں اسے اٹھا کر اس دن میں وہاں سے بھاگ آئی تھی آج بھی میں بھاگ رہی ہوں آج بھی بھاگ رہی ہوں منشی ہمیشہ بولتا رہتا ہے تمہیں کوئی اور نہیں ملا ماں رستے پر چڑھنے والے کسی سے بھی شادی کر لیتی تو تو آج یہ ہمارا حال نہیں ہوتا مجھے جیون میں جو بھی بھیلا وہ میری مرضی کا نہیں تھا نہ ہی کوئی میری شادی ہوئی ہے باپ کو برا مان کر گصہ ہونے والا منشی جب یہ جانے گا کہ اس کی ماں ہی غلط تھی تو اسے گندہ محسوس ہوا سوچے میرے منشی کے ساتھ ایسا اس کے باپ کے نام کے وجہ سے ہوا کل تمہاری زندگی میں بھی ایسا نہ ہو جائے اس لیے میں بتا رہی ہوں دیکھ بیٹی میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا اس بات کا مجھے بھروسہ ہے تم تو پڑی لکھی ہو میرے بچے کو بچا لو میرے بچے کو بچا لو میرے بچوں کو بچا لو موسیقی 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 اس انسان کے علاوہ اگر تمہیں راستے پر چلنے والے کسی بھی انسان سے شاندی کی ہوتی تو ہاں سے مارا یہ حال نہیں ہوتا موسیقی باپ کو برا مان کر گصہ ہونے والا بانشی جب یہ جانے گا کہ اس کی ماں گلت تھی تو اسے گندہ میں سوس ہوگا موسیقی 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 سورگ ہے اس کا آچل جنت اس کا سایا اس میں ہی شیو شنکر ہے اس میں ہی بشنو برہمہ یہ زندگاہی اس میں جو ہے کٹھی نائیا ہس کے سہے گی کچھ نہ کہے گی ایسی ہے ماں اس سے ہی جیون میرا لگتا ہے ہر پل پیارا میں اس کا نیارا ہے ماں میری ماں میری ایشور ہے میری ماں میرا سب کچھ ہے میری ماں بانسی کیا ہوا بانسی بانسی کیا ہوا گصہ گصہ ثابت کر دیا کہ میرا خون گنڈے کا ہے خون ہے شارو میں اپنی ماں گصہ بچ نہیں پایا مجھے یہ سب نہیں چاہیے شارو میں آج کو سب کچھ بتا دوں گا مجھے میری ماں چاہیے مجھے میری ماں چاہیے میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا بانسی مجھ سے شادی کرو گی شارو میری ماں میری ماں میری اور تمہارے سممندھ کو کوئی غلط نام نہیں دیں گے کل میں سرنڈر کروں گا تو باہر کب آؤں گا مجھے نہیں پتا میں انتظار کروں گی میں انتظار کروں گی کیوں ماں مجھ سے بات نہیں کروگی بات کرنے کے لئے کیا ہے بیٹا سارا شہر تمہارے بارے میں بات کر رہا ہے رشتے دار جو بھی گھر آتے ہیں کچھ کھائیں گے کچھ پییں گے پوچھتے ہیں کھانا کھایا تُو نے تمہارے ہاتھ سے کھائے مجھے بہت دن ہو گئے ماں مجھے بات چھنے مجھے بڑی ر�ی ماں بات خود کھا لیں تمہیں کھلا دو نا ماں گلتی تیری نہیں ہے بچے ساری گلتی میری ہے تو ایسا بنے گا پتہ ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہیں کرتی تیری اس گھسے نے تجھے کتنا برا انسان بنا دیا ہے نا میرے ہاتھ سے تجھے کھانا اچھا لگتا ہے نا کھا پورا کھا پورا کھا بیٹا Mate پولیس والے بیچ صدق پر ایسا نہیں ہوگا ماں کھالے کھالے سارہ کھالے بیٹا کھالے بیٹا کھانے میں میں انہیں زہر ملا دیا ہے ایسے مجھے سمجھ بیٹا تو کہے ویسے مر گیا تو میں میں دیکھ نہیں پاؤں گی بیٹا مجھے حق ہے مجھے حق ہے بیٹا سمجھنے کی کوشش کر مجھے حق ہے مجھے حق ہے مجھے سمجھ بیٹا مجھے دو دن سے تجھے ڈھونڈ رہے کہا گیا تو میری بات سون بھلے تیرے اندر خونے گنڈے کا ہے لیکن تجھے پالا تیری ماں نے یا مچھی تر جانتے ہیں آپ تُو اچھا بننے کے لئے پولیس کے سامنے سببک دے گا تو ہمارا کیا ہوگا آپ سے میں بات میں بات کروں گا آپ باہر جائیے باہر جائیے تیری جیسے لوگ بدلنے نہیں چاہیے جو بدلنا چاہتے ہیں انہیں جینے کا حق نہیں ایسے کہ دیکھ رہا ہے ایک نیک دن ہم دونوں کو تو ایک ہونا ہی تھا نا کیوں بھے سرینڈر کرے گا تو سرینڈر کرے گا تو بیچ ہے تجھے میرا بیٹر نہیں سوچ کرنا لے میں نے اسے زہر کینا دیا ہے پلیس میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے اب یہ آپ کے راستے میں نہیں آئے گا پلیس اس سے چھوڑ دیجئے پلیس یہ آپ کے راستے میں نہیں آئے گا چلو ہم جو کرنے والے تھے اس نے کر دیا اے اس کو چھوڑ دو اس کی ماں کو لے کر آؤ میرا بچلاсолют میرے بچے کو بچا لیں کیا میرے بچے کو بچان لیں جب میرے بچے کو بچا لیں کیسے مرے بچ کو بچا لو سکھئے مرے بچ کو بچا لو سکھئے مرے بچ کو بچا لو بچ مرے بچ سب لوگ اندر جاؤں تم لوگ بھی جاؤں بچی بچ بہار آؤں بچی تمہیں زہر کیلہ کر میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتی تھی بچی وانچین مرے بچی ترلو مرے بچی مرے بچی مرے بچی مرے بچی مرے بچی موسیقی 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 بانشی مرے بات سن تیرے سارے کرمنال کے اس بند پر دنگا بلے تجھے باہر لاتنگا بانشی میں پولیس آلا ہوں مجھے ہاتھ لگائے گا تو تو جمدہ نہیں بچے گا بانشی ہلو ریڈی بور رہا ہوں جلدی سپنشی کے گھر آجا مجھے ہاتھ مجھے ہاتھ موسیقی 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 موسیقی